آجا سید محمد شفیر رحمت اللہ علی کی نظر پڑی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراسط سے خبردار رہو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے آپ جان گے کہ یہ کسی رادے سے آ رہا ہے آپ کی ایک نظر سے تنب کر بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو یہ پکار تاوہ کہ دنیا اجڑ گئی جنگل کی طرف نکل گیا روحانیت اور جذب کی کیفیت نے اس پر گرمی اور سر دی اور کھانے پینے کے تصور سے اسے باہر کر دیا چھے ماہ کا عرصہ جنگلوں میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر ایک دن شیخ حق کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی حضرت خاجہ سید محمد شفیر رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا قدموں میں گرا معافی مانگی ادھر اس کی والدہ نے کہا حضور میرا اکلوتا بیٹا ہے اس کو زندگی عطا فرما دے یہ اجڑ گیا پرماد ہو گیا سرکار اس کو معاف فرما دے آپ نے فرمایا ماہ اب یہ زندہ تو رہے گا لیکن یہ اب تیرے کسی کام کا نہ رہا اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی لذت مل گئی ہے حضرت سید خاجہ محمد شفیر رحمت اللہ تعالی نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور مقام عبدال پر فائز فرما دیا فیضان روحانی سے اس کا دل منبر کر دیا آپ نے اپنا بچہ ہوا پانی اسے عطا فرمایا اس نے پانی پیا پہلے اس کی زبان پر تھا کہ دنیا اجڑ گئی اب جب خاجہ سید محمد شفیر رحمت اللہ تعالی لے کا بچہ ہوا پانی اس نے پیا ایک دم اس کی زبان پر جو الفاظ جاری ہو گئے کہ دنیا آباد ہو گئی دنیا آباد ہو گئی یہ الفاظ جاری ہو گئے پہلے تو صرف انسان تھا مگر اب انسان کامل بن گیا پہلے ایک ادنا شخص تھا لیکن اب ولایت کے مقام پر پہنچ گیا یہ بابا امام بخش تاہیات اپنے پیرے کامل کے عمر پر عمل پیرا رہا اور خدا کی رحمے جہاں وہ مجاہدات کرتا رہا اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہا اور آج بھی اس کا مزار ذلہ شیخ پورا میں بکائے نور بنا ہوا ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک شخص ہمارے خاجہ سید محمد شفی رحمت اللہ علیہ کو مارنے کے ارادے سے آیا ہے یہ اللہ والے بدلے نہیں لیتے یہ اللہ والے انتقام نہیں لیتے دشمن کو بھی جو ہے وہ مولا سے ملا دیتے ہیں ان کی بارگاہ میں آنے والا وہ بے مراد رہتا نہیں ہے ان کی بارگاہ میں آنے والا خالی جھولی لے کر نہیں جاتا ارے وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے میرے خاجہ نے اسے ولایت کا مقام عطا کر دیا اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں ملتا جب خاجہ خاجگان خاجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ ہمارے خاجہ محمد شفی کے پیشوا خاجہ معین الدین چشتی کو بھی قتل کرنے کے لیے قرائے کا قاتل لوگوں نے بھیجا تھا جو دشمن تھے جب آپ کے پاس وہ خنجر چھپا کر لے کر آیا خاجہ نے مومنانہ فراست سے جان لیا کیوں آیا ہے آپ کھڑے ہو گئے کہا چھوڑی نکال جس ارادے سے آیا کر یہ سن کر وہ سر سر کانپنے لگا چھوڑی گر گئی رونے لگا آپ نے فرمایا بول کیوں آیا کہا مجھے پیسے دے کر قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا ماف کر دیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اللہ کتنے بڑے ولی ہیں آپ یہ چھوڑی لیں میری گردن اڑا دیں فرمایا ولی انتقام نہیں لیا کرتے اللہ والے تو ماف کر دیا کرتے ہیں یہ کہہ کر خاجہ نے اسے سینے سے لگایا اور ولایت کو وہ مقام عطا کر دیا تھا پینتالیس سال وہ شخص حج کرتا رہا اور بلاخر حجاز مقدس ہی میں اس کا انتقال ہوا اور اسی انداز کو لے کر ہماری اولیاء چلے ہیں خاجہ سید محمد شفی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کو مقام عبدال پر فائز کر دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے وہ گناہگار شخص عابد و زاہد اور ولی کامل بن گیا مچھے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی ان اولیاء اکرام کے انداز سے حسن اخلاق کا درس ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں مٹھاس پیدا کریں ملنساری پیدا کریں محبتیں بانٹنے والے بنیں نفرتیں کٹنے والے بنیں پیار پھیلانے والے بنیں امن پھیلانے والے بنیں صوفیہ اکرام کا ان اولیاء اکرام کا یہی تو درس ہے یہ محبتوں کا درس دیتے ہیں یہ چاہتوں کا درس دیتے ہیں یہ امن کا درس دیتے ہیں یہ بد امنی کی بات نہیں کرتے یہ دلوں کو توڑنے والی نہیں دلوں کو جوڑنے والی بات کرتے ہیں اسی لیے تو یہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں ان اولیاء اکرام کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پر مسلمان ہو گئے یہ ان اولیاء اکرام کی اخلاق کی برکت ہے ان کے حسن کردار کی برکت ہے ان کی شریعت کی پابندی کی برکت ہے اس کے رسول کی برکت ہے ان کے چہرے پر جو سنت کا نور تھا ان کی پہشانی میں جو تحجت کا نور تھا ان کے جو حسن اخلاق میں اللہ کے رسول کی سنت کی جھلک نظر آتی تھی ان پر جو خوف خدا کا غلبہ تھا ان پر جو فکر آخرت کا جذبہ تھا ان کو جو اللہ کے محبوب سے محبت تھی تو جب یہ گلیوں میں نکلتے لوگ ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے ان کا حلیہ دیکھ 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 کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم ان اولیاء اکرام کے انداز کو لے کر تبلیغ کا کام کریں اور کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ سبالک وطالعہ کا فرمان ہے تم میں کچھ لوگ ضرورہ سے ہوں جو خیر کی طرف بلاتے رہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم چاہتے کہ کامیابی ملے تو ہمیں ان اولیاء اکرام کے انداز کو لینا ہوگا اور وہ انداز ہے ملنساری وہ انداز ہے حسن اخلاق وہ انداز ہے دلوں کو جوڑنے والا آئیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ حسن اخلاق کی سنت کو اپنائیں گے کتنا بھی غصہ آئے کتنا بھی کوئی نفرت کرے کتنا بھی کوئی دوری کرنے کی کوشش کرے فرمایا جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم اسے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو یہ تین عادتیں ایسی فرمایا جو ان کو اپنا لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت خاجہ محمد شفی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اب ان کی زندگی کے دیگر حالات و واقعات اور کرامات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم ان کے مزید قرب میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے پیارے ولی کی سیرت کے تذکرے میں جہاں آپ کو تذکین مل رہی ہے آپ ان کی قبر انور کے پاس حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آپ سکون قلبی محسوس کریں گے دنیا بھر میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو حضرت سید خاجہ محمد شفی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ رہے خشیر تک الہی جانا کا آستانہ رہے خشیر تک الہی جانا کا آستانہ آتی رہے بہارے گل شر میں جانا جانا آتی رہے بہارے گل شر میں جانا جانا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت سید خاجہ محمد شفی چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اب مدنی چینل کے ذریعے ان کی صیرت کے تذکرے کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کے مزار پرانوار کی زیارت بھی کر رہے ہیں میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین کئی قسم کی کرامات سے بھی نوازتا ہے کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں یعنی کسی ایسے عمر کا وقوع پذیر ہونا جس کا وجود عادتاً محال ہو موجزے کا مفہوم بھی یہی ہے لیکن اس کا صدور نبی کی ذات سے ہوتا ہے اور کرامت ولی سے ظہور پذیر ہوتی ہے کرامت کا صدور تین طریقوں سے عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ ولی کی دعا سے کرامت ظاہر ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ ولی سے کرامت کا صدور کروا دے اور نمبر تین ولی از خود اس قوت سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے کرامت کو ظاہر کر دے ان تینوں اقسام کی شکل میں جس طرح بھی کرامت ظاہر ہو اس کو خرق عادت کہتے ہیں اور اولیاء اکرام سے تینوں قسم کی کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے جھمیٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا کتب الاقتاب خاجہ سید محمد شفی صابری رحمت اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی کرامات کا ظہور ہوا اور یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ پر اللہ کا خاص کرم ہے یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار آپ کا ایک خادم بابا غلام غوث نے آپ کے مزارے اقدس پر آ کر عرض کی حضور میں شیخ تاج الدین کو ملنا چاہتا ہوں جو اس وقت خانہِ خدا پر حج کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے اسے کہا کہ تُو تاج الدین